مولانا صاحب ہم آج دعا کرنے والے کے جو قدرتی آفات ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بجائے پانی کی شدت سے پانی کی تیزی سے جن کے مکان ٹوٹ رہے ہیں وہاں سیلاب جیسی ہے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں مولا وہاں پانی کے دھاروں کو تو کمزور فرما دے پانی کے قطروں کو وہاں کمزور فرما دے جہاں خشکی ہے جہاں پانی کی ایک ایک بون کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں پینے کے لیے نہیں ہے مولا وہاں عبر کرم کی بارش فرما دے عبر رحمت کی بارش فرما دے نجات کی بارش فرما دے جس اس ملک کے ہندوستان عظیم ملک کے کونے کونے میں جو جس انداز میں پریشان ہے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما دے مرضوں میں مبتلا ہے تو اس کو شفا فرما بے روزگار ہے تو روزگار میں برکت عطا فرما بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما توفان سے مکان گر گئے ہیں مولا اس مکان کی حفاظت فرما لے اس کی سیانت فرما لے بے روزگاروں کو روزگار دے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں ہیں ان کو وہاں ان کی بخشت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما کر عذر عجیم عطا فرما عذر عظیم عطا فرما سباب کے کنگورے عطا فرما غفران اور برکتوں کی بارش فرما آمان عطا فرما حفظ و آمان عطا فرما دیش کے باغیوں کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جو دیش کے بفادار ہیں دیش کے عاشق ہیں دیش کو دل و جان سے چاہتے ہیں ان کی محبت میں اضافہ فرما جو دیش کا برا چاہتے ہیں جو درغوئی ہیں جو باغی ہیں جو دشمن ہیں ان کی دشمنی کو دور فرما کر ان کو بھی ہندوستان ملک کا ہمارا بفادار پیدا فرما ہم کو آداب رکھ ہم کو شاداب رکھ ہم کو خوشیاں اسی وطن میں نصیب فرما ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں مولا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی یہیں آخری رسومات ہماری ہوں گی مولا ہمارے دلوں میں اس کی کشش محبت پیدا فرما الحمدللہ رب العالمین و بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناظرین السلام علیکم سلامت رہو اور اس کے ساتھ صدا زندگی کے آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی بنی رہی ہے زی سلام کے ساتھ موسیقی